اسلام علیکم یہ ہے بانو جی بلوگز اور محبو بانو اور اللہ کے فضل اور آپ کی دعاوں کے ساتھ ہم سب بلکو ٹھیک تھاگ اللہ پاک سے آپ کی لمبی عمر تندرستی کی دعا مانگتے ہو اور آج اپنے چھوٹا سا بلوگ شروع کر رہی ہوں اس سے پہلے چھوٹی سا ریکویسٹ کر دوں ہمیشہ کی طرح آپ ہمارے چینل کو سسکائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں جاننے والوں میں شیئر لازمی کریں پتہ نہیں کیوں آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے نہیں ہیں واش ٹائم بھی نہیں دیتے اور ویوز بھی نہیں آتے ہیں میں تو ایسے محنت کر رہی ہوں کافی اور مجھے امید بھی ہے کہ اللہ پاک میری محنت کا سلح مجھے لازمی دیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں محنت کرتی رہوں اور مجھے سلح نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا بٹ کبھی کبھی زیادہ پریشانی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اتنی ویڈیوز بنا لی ہیں اور اتنی محنت بھی کرتے ہیں کام باقی کے پرنڈ بھی کر کے ویڈیوز بناتے ہیں تو کیا بات ہے ہماری ویڈیوز کیوں نہیں دیکھی جاتی ہے خیر اللہ پاک سے نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتی ہوتی ہوں میں کہ اللہ پاک جو بھی میری کمی کتائی ہے میری زندگی میں اس کی نشاندہ ہی فرما دیں اور جو بھی میرے علم میں اضافہ فرمائیں تو یہ وہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے نشاندہ ہی ضرور کر دیتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے تو انشاءاللہ ضرور اپنی ویڈیوز کو اور مزید بہتر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھیں اور پسند کریں اور لازمی شروع سے آخر تک آپ ٹکے رہیں ہے ٹھیک ہے تو آج جو ویڈیو میں اپنے شیئر کر رہی ہوں یہ کھلا رہا جات ہے ہمارے گھر کے یہ ہمارا شوکیس اس طرح مو کر کے پڑھا ہوا ہے اور یہ میری بیگ پہ ہمارا جو نشتری سٹینڈ وہ پڑھا ہوا ہے پیچھے پیلے بھی پڑھا ہوا ہے اور اس کمرے میں بھی ہمارا سمان سارا اکھٹھا ہوں کر کے ہم نے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ صرف ایک چار پہ بچھانے کی جگہ ہے تو رات میں ہم کسی اور گھر میں سوئے تھے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے کمرے پلستر کروا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارا پلستر ہو چکا ہے ہمارے کمرے یہ بڑے والا کمرہ بھی اور یہ دوسرے والا بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ تھوڑا گیپ ہے اور پھر یہ دیکھئے یہ والا جو کمرہ ہے ہمارا یہ بھی ہو چکا ہے پلستر ٹھیک ہے تو یہ چھوٹے والا کمرہ اس میں یہ دیکھئے ابھی گیل ہے تو ابھی نہیں سو پائیں گے اور اس کے بعد یہ ہمارا سیہن کا کام رہتا ہے آج ہم نے اس کو پانی بھی لگا دیا ہے یہ بجری ہے اور یہ سوٹ ہے یہ چھوٹی والی بجری جو فرش باندھنے کیلئے ڈالتے ہیں اور یہ جو تھیلے ان میں ہماری ریت ہے تو باہر پڑی ہوئی تھی لوگوں کو اس سے پریشانی ہوتی ہے ہم نے کہا کہ کسی کو بھی ہماری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو حالانکہ جس گیٹ کے سامنے ہم نے یہ بجری رکھی تھی وہ گھر بے آباد ہے بہت وہ اچانک سے ان کا ایک فرد آ گیا تو اس نے ہمیں کہا کہ آپ کو اپنی بجری اٹھائیں حالانکہ ہمارے پاس اپنی جگہ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہمارا دروازہ باہر سے تو ہم نے اس کے آگے یہ رکھ لی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا دروازہ باہر کا تو اس کے آگے ہی یہ دیکھیں اس جگہ پہ ہم نے لگا کے یہ اٹھائیں لگا لی ہیں تاکہ کوئی بات نہیں ہے ہمارا اپنا تو ہم گزارہ کریں گے نا انشاءاللہ لیکن پھر لوگوں کی باتیں نہیں سنی جاتی ہے کہ آپ نے ہمارے گھر کے آگے گن ڈال دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو میں نے کہا چلیں ہم اپنے گھر میں ہی رکھتے ہیں اور باقی اللہ کا شکر ہے وہ دو ہمارے جو ہو چکے ہیں اس کی بے حد خوشی ہے بے حد خوشی ہے اور آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ باق سب میں اتنی ہمت دے اللہ باق سب کو اپنے گھروں کے کام بغیرہ کروا سکے اور یہ موٹسا اگلہ کھروں کی یہ بھی انہیں ادھر ہی حسین میں اور یہ چار پہنگوں بھی ہماری باہری پڑی ہوئی ہیں تو آپ دعا کیجئے بارش نہیں آئے ہمارا کام سیدھا سیدھا ہو جائے جی تو آج میں اپنے لگاتی ہوں کریں اور کون سی کریں لگاتی ہوں فیس کے لیے فیس پہ کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا چھوڑ دیا تھا کیونکہ سردی کا موسم تھا اور پھر لوشن لگایا کرتی تھی تو آج میں میرا دل کا رہا ہے میرے پاس ایک کریں پڑی ہوئی ہے بہت ہی پیاری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مریوں یہ دو کریں بیٹا یہ ہے کریں تبت کریں یہ امی کے زمانے کی ہے میری امی لگایا کرتی تھی جب میری امی میرے جیسی تھی تو گلی میں ایک کوکا تھا اس کے بعد چھوٹا سا یعنی کہ وہ ڈبا باکس رکھا ہوتا تھا سائیکل پہ اس کے اس کے سائیکل میں پرامدے کریمیں لوشن پاورڈر سر پہ لگانے والی پننے سورما اور داتن اور لپٹک اور بے شمار چیزیں سوئی دھاگا بٹن نلکیاں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی تھی تو جب وہ آیا کرتا تھا ہفتے بار تمہارا دن بار تو امی کہتی تھی کہ آپ میں کچھ چیز لینی ہے پھر ہم دو دو میں میری سسٹر دو دو ان سے پراندے خریدتے تھے چھوڑے چھوڑے پرانیاں تو میری بہن میری پرانیاں بھی ڈالا کرتی تھی در دو دو اپنے ایک پینا کرتی تھی بہت مزے کے دن تھے تو امی یہ تبت کریم لیتی تھی اور امی بھی لگایا کرتی تھی تو اتنا عرصہ ہو گیا میری امی نے بھی لگانا چھوڑ دی یہ اب میں نے لیا یہ چہرے کے لیے بہت اچھی ہے آپ باقی میرے خیال میں کریمز جو ہے نا ان کو لگانا چھوڑے میرے خیال میں یہ لگایا کریں یہ فوریور ہے پر اس کی سمیل بھی بہت اچھی ہے اور اس کی جانا تھیکنیس وہ بھی بہت اچھی ہے چلے لگاتے ہیں اور آپ کے ساتھ پوری ویڈیو شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی یہ لگانے کے بعد تھنڈا تھنڈا بھی فیل ہوتا ہے اور خوشبو بہت پیاری نا تھنڈی تھنڈی خوشبو فیل ہوتی رہتی ہے اس کو اس طرح ڈاڈڈاڈڈڈ کر کے نا آپ سارے چہرے پر اپلائی کیجئے کرنے کے بعد میک وغیرہ پر اچھا یہ سیاہیاں بھی دور کرتی ہے نا جو اپنی آپ کے سکن پر سیاہیاں ہوتی ہیں نا ان کو بھی دور کرتی ہے اور آپ کے کلر کو فیر کرتی ہے اور جو اچھی بات اس کی سب سے ہے کہ یہ جانا سکن پر آپ کے نقصان نہیں دیتی ہے اگر آپ کے پمپلز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں نا تو یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے سیاہیاں کو بھی ختم کرتی ہے اور میں تو مریم کو بھی کہتی ہوں لگایا کرو بٹ مریم جانا وہ لگاتی نہیں ہے اب مما لگا رہے ہیں بچیاں جانا وہ فارمولا کریم ہے تو بالکل استعمال نہ کریں میرے خیال میں یہی لگایا کریں یہ آپ کے چہرے کی جتنی بھی محل کچھ جانا ہوتی ہے اس کو بھی دور کر دیتی ہے اور کلر بھی دیر کرتی ہے اب مما نے لگا لی ہے اور مما دکھائے جڑا یہاں سے تھوڑی سی آئیت صاف کریں یہ تنیدہ کیا لگا ہے چاہرے اب مما وائٹ ہو گئی ہے تو کیسے لگیا آج کیا آپ کو میری یہ شیئرنگ تو میں نے اپنا جو نا سیکرٹ فارمولا وہ آپ کو دکھایا ہے آپ اس کو استعمال کریں اور اس کو ہر گھر میں رکھیں جی یہ بہت ہی اچھی ہے کریں میں بھی لگا لیتی کبھی 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 لگاتی پر میں اس کو بہت ہی ہوں کہ ڈیلی لگا لیا کرو اب آپ بڑے ہو رہے ہوں آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے میرے دل میں یوں ہی رہنا آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے تو جی کیسا لگا آپ کو میرا سانگ کیونکہ میں جب بھی کچن میں آتی ہوں نا یہ میرا پیارا سا گھر کا حصہ ہے یہ وہ حصہ ہے جس میں میں بہت خوشی سے رہتی ہوں اور اپنے مند سے ہر چیز کرتی ہوں تو اس میں جب میں داخل ہوتی ہوں تو میرا نام مستی کا موڑ ہو جاتا ہے پھر میں گانے شانے گاتی ہوں میرے بچوں کو بھی پتا تھا کہ اب گانوں کے اواز آ رہی ہیں تو لازمی کچن میں ہوں گی اپنے بچوں کے لیے بہت پیار سے ہر چیز بناتی ہوں فاروق کے لیے تو پھر مستی بھرا موڑ تو ہو جاتا ہے پھر گانے گاتی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو ابھی مجھے بتائیے گا کہ کس کس کو سانگ کا شوق ہے اور کون ہماری بہنیں یوٹیوب فیملی کی جتنی بھی بہنیں جو دیکھ لیا وہ کچن میں جا کے سنگنگ کرتی ہیں اور کتنی ہے جو اپنے بات رونز میں جا کے سنگنگ کرتی ہیں وہ میرے خیال میں مرد حضرات کرتے ہیں عورتیں جتنی بھی ہیں وہ کچن میں میرے خیال میں سنگنگ کرتی ہیں تو آپ ضرور بتائیے گا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے سنگنگ کرنا تو جی آپ بتائیے کہ آپ کو ہماری ساری ویڈیو جو بھی ہم نے شیئرنگ کی آپ کو کیسی لگی ہے اور میری مریم جو ہے وہ بڑی محنت سے ہماری ویڈیوز بناتی ہے یہ ہمارا کیمرہ مین ہوتا ہے اور جو ویڈیو میں بناتی ہوں وہ اچھی نہیں بنتی ہے لیکن بہرحال جب یہ ویڈیو بناتی ہے میں سامنے ہوتی ہوں تو میں بھی اچھی لگتی اور ویڈیو بھی بہت اچھی بنتی ہے تو یہ دیکھیں مریم مجھ سے اونچی ہو گئی ہے نہیں نہیں صحیح کھڑے لکھیں تو آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہے پلیز آپ ہمیں اپنا پیار دیجئے اور اپنی شفقت سے نوازیے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب ہمیں کومنٹس کیا جاتے ہیں اور مریم بھی پڑتی ہے بڑی خوش ہوتی ہے تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ تو یہ جو ماما نے لگائی تھی نامو کریم اس کی مجھے اتنے خوشبو ہوا آ رہی ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے اللہ حافظ